اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے یوٹیب چینل پیجن کلپ یہ دوستو ایک کبوتر آکے بیٹھا ہے وارا ابھی ابھی اوپر یہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے کافی دیر سے آیا ہویا ہے کبھی ادھر کو بیٹھ جاتا ہے کبھی ادھر کو بیٹھ جاتا ابھی دیکھے کتنا چوکسو کھڑا ہویا ہے تو میں نے یہ کبوتروں کو نیچے دانا وگر اپنے کو ڈال دی ہے تو یہ میرے کبوتر دانا وگر اٹھا رہے ہیں تو وہ جی اوپر بیٹھا ہویا ہے میرے کبوتر اوپر نیچے ہو رہے ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں اس کو اوپر سے ہی جا کے پکڑ لیتے ہیں دانا وگر اوپر ہی ڈالتے ہیں دو کبوتر لے جاتا ہوں نیچے سے تو اوپر سے ہی پکڑ لیتا ہوں اگر ہاتھ آگیا تو نیچے سے نہیں آئے گا یہ اوپر کا میرے خیال میں لگا ہویا ہے یہ اوپر ہی جا کے بیٹھے گا ہے تو میں اس کو اوپر سے ہی پکڑتا ہوں جا کے اور ساتھ میں آپ کو ساری ویڈیو کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اوپر جاتا ہوں پھر انشاءاللہ ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں اسلام پہر لے جا کتلا اسلام پہر رہی تھا یہ لیں فرینڈ جیو کبوتر ہے پکڑا گیا ہے آپ نے دیکھا ہے جس طرح سے پکڑا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی آنکھ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ ہے یہ کافی دیر سے مجھے تانک کر رہا تھا کبھی ادھر بیٹھ رہا تھا کبھی ادھر بیٹھ رہا تھا تو یہ جی اس کے پا رہا ہیں پا رہا بھی کچھے ہیں یہ دیکھیں پا رہا بھی کچھے ہیں اس کے نیلہ آ رہا ہے اور کافی زیادہ میلہ ہوا ہے پکڑ پکڑ کے کسی نے اس کی مات ماری ہوئی ہے یہ دوسری طرف کا کندہ ہے یہ اس کو بلو کلر لگا ہوا ہے اس سائیڈ میں تو دوسری سائیڈ میں بھی بلو لگا ہوا ہے یہ اس کے پنجے ہیں اور یہ اس کی ٹیڑا بڑی دیر سے میرے کوشش چال رہی تھی اس کو پکڑنے میں دیکھے دوں کے سارے پتر کھینچے گئے ہیں یہ ٹیل آپ کو ٹھیک طریقے سے نہیں دکھا سکتے یہ جس طرح سے پکڑا ہم نے کافی دیر سے میں یہ تانک کار رہا تھا بلکل کھالی ہوا ہے اس کے نیچے سے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سیپ نکلی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ جی کبوتر ہے تو میری اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے لائک اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر آدھر ہوں گا تب تک کے لئے جاز چاہتے ہیں تھانکس میں فور واشنگ دیس ویڈیو تب تک کے لئے جاز چاہتے ہیں